کی تمیز زبان وہ بولو جو اپنے گھر میں نہ بول سکتے ہو یہ کجیب پاکستان ہے لیکن یہ نیا نہیں ہے یہ نئے کی جو گردان ہے یہ نئی نہیں ہے اسی طرح جب سی پیک شروع ہو رہا تھا تو چین کے صدر آ رہے تھے آج کنٹینر لگے ہوئے ہیں نا بھائی سب کو تکلیف ہو رہی ہے اسی طرح کنٹینر لگے تھے دوہزار چودہ میں یہی وقت تھا اسی طرح چین کے صدر یہاں پہ تشریف لا رہے تھے کس لیے ملک کی ترقی کے لیے کس لیے آ رہے تھے سی پیک کرنے کے لیے کیوں آ رہے تھے کہ اٹھارہ بیس پچیس تیس بلین ڈالر کی پاکستان میں انویسمنٹ ہو سکے کس نے روکا اسی نے روکا جو آج ملیشیا کے صدر جب موجود تھے ملیشیا کی لیڈرشیپ پرائم منسٹر موجود تھے ان کی موجودگی میں جو جس نے تب کنٹینر لگوائے وہی آپ کنٹینر لگا رہے ہیں آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے اسی طرح یہ وہی لوگ ہیں جن کے وزیر خزانہ نے فون کر کے کہا تھا اے آئی ایم اف کا پروگرام کہیں ہونا جائے بوس کہتا ہے خان کہتا ہے کہیں ہونا جائے خط لکھو صوبے کے وزیروں کو یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف خط لکھو کہیں آئی ایم اف کا پروگرام ہونا جائے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ وہی آئی ایم اف کا خط ہے جو کبھی خط کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے اور کبھی امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن کی شکل میں اپنے ملک کے اپنے ملک کی ترقی کے خلاف امریکہ کے اندر بیٹھ کے ملینز آف ڈالرز لگا کے پاکستان کے خلاف ریزولوشن جس شخص نے کروائی اسی نے چین کے صدر کو روکا کنٹینر لگوائے وہی ایس سی او کی پریس کانفرنس سے دو دن پہلے دوبارہ کنٹینر لگوارہا ہے اسی نے پاکستان کو رسوہ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ملیشیا جو انویسٹ کرنے آئے ہم ابھی ایک انویسٹر کو مل کے آئے ہیں ملیشن ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ پروسسنگ پلانٹ لگائیں گے ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کو گلگت بلتستان کے ان تمام لوکل لوگوں سے ملائیں گے جن کی جو مائنز کے مالک ہیں جن کے ساتھ مل کے وہ مٹی بیچنے کے بجائے ہیرے بیچیں گے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مٹی جو ہے یہ ہیرے میں کیسے تبدیل ہوگی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس مٹی کو آگ نہ لگا دیں کہیں ہیرہ نہ بن جائے تو عجیب سا نہیں لگتا آپ کو وہی غدر ہے یعنی ایک طرف پاکستان کے خلاف چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی اور ملک ہو چاہے پاکستان کے اندر کوئی آ رہا ہو چاہے سی پیک ہو یا اس وقت کی موجودہ صورتحال جس میں اربوں ڈالر کی کمٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم آگ لگا رہے ہیں آگ کس کو لگا رہے پاکستان کو اگر کوئی آ جائے گا اور پاکستان میں انویشمنٹ کرے گا اور پاکستان میں کاروبار کھلیں گے تو آپ آگ کس کو لگانا چاہ رہے ہیں اور یہ آپ کے گمان میں وہ دن کیوں آتا ہے جب کوئی انویشمنٹ کرنے آ رہا ہوتا ہے یا وہ وقت کیوں آتا ہے جس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہونے یا تکمیل ہونے تک پہنچتا ہے یہ خاص وقت کیوں ہوتے ہیں آپ کے پاس جب آپ خط بھی لکھتے ہیں جب آپ ریزولوشنز بھی نکالتے ہیں تو یہ تو لگتا ہے کوئی عجیب اور ہی پاکستان ہے ایک خاک اور آگ کا پاکستان ہے ایک ترقی کا پاکستان ہے ایک تنزلی کا پاکستان ہے ایک خوشحالی کا پاکستان ہے ایک بدحالی کا پاکستان ہے ایک آمن کا پاکستان ہے ایک بربادی کا اور فساد کا پاکستان تو کون سا پاکستان آپ چوز کرنا چاہتے ہیں کون سا پاکستان آپ بنانا چاہتے ہیں بس میں آپ کے سامنے یہی سوال رکھنے کے لیے آیا ایک تو میں آپ کے سامنے وہ تمام اشاریے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہوا میں باتیں کر دی میرے پاس یہ پورے کاغذ پڑے ہیں جو انڈیکیٹر کہیں گے جو انڈیکیٹر کہیں گے اس کو اوپر میں حاضر ہوں میں آپ کے سامنے بات کروں گا کسی لحاظ سے لارڈ سکیل منفیکچرنگ ایس ایم ای نیا کاروبار کتنے کھل رہے ہیں مہنگائی کتنی کم ہو رہی ہے ترقی کی شرعہ میں کیا ہو رہا ہے ٹریکٹر کتنے بنے ہیں گاڑیاں کتنی بنی ہیں فرٹلائزر کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے انویشمنٹ کتنی آئی ہے خسارہ کتنا کم ہوا ہے جو اشاریہ پوچھیں گے اس پہ بات کروں گا سوال یہ ہے کہ یہ سب چھ مہینے میں کیسے ہو گیا یہ سارا ساڑھے تین چار سال میں کیوں نہیں ہوا اور ہزار ایکسپلینیشنز مان لیتے ہیں ساری مان لیتے ہیں مگر ہر بات کی ایکسپلینیشن ہے کہ کیوں نہیں ہوا کوئی ایکسپلینیشن نہیں کہ آپ کیوں ہو رہا ہے اور چھ سات مہینے میں کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ بھائی خاکہ ہی مختلف ہے کام کرنے کا مقصد ہی مختلف ہے جب پی ٹی آئی کی کنٹینر سے اترے جب تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اس کو یہ سی پیک کو تو ہم نے سوچا یار چلیں آپوزیشن کے لوگ تھے اررسپونسبل ہیں شاید سیاست میں نئے نئے آئے ہیں شاید برباد کرنا نہیں چاہتے بس ہو گیا ہے ان سے بربادی کا سامان لیکن جب اتریں گے تو سٹیٹسمن بن کے جائیں گے سامنے وزیراعظم کے جیسے بھی الیکٹ ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے بیٹھ گیا کیا ہم پہ بھی الزام ان پہ بھی الزام ایک تو الیکشنز جو ہیں وہ نام وراجب ہوتے ہیں اس کے بعد ہر بندہ ان کی جواب دہی کرتا رہتا ہے کئی سال لیکن گمان میں یہ تھا کہ آپ جائیں گے سٹیٹسمن بن کے جائیں گے جیسے بھی الیکٹ ہوئے ہیں یا سیلیکٹ ہوئے ہیں پرائیم منسٹر بن کے جائیں گے آپ کنٹینر لے کے پرائیم منسٹر ہاؤس میں گھز گئے جو زبان کنٹینر پہ بول رہے تھے وہی پرائیم منسٹر ہاؤس کے اندر کنٹینر لگا کے بولنی شروع کر دی اس کو موچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹھری میں ڈالوں گا اس کی بہن ایسی اس کی بیٹی ایسی اس کا فلان یہ اس کا فلان یہ آپ کنٹینر ہی لے کے گھز گئے ارے بھائی کوئی مطاند کوئی رواداری ملک میں کچھ تو رہنے دیں اور ہم نے کیا کیا ہمیں بھی اعتراض تھا ان کو اعتراض ہے ہمارے اپنے لوگوں پہ الیکشن پہ اعتراض ہے کئی لوگ اعتراض ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اور کئی مرتبہ کہا کہ الیکشن کا پروسس بہتر کرنے کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں آئیں بیٹھیں اس کو بہتر کریں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے لیکن ہم نے کیا کیا شباز شریف نے کہا کامیابی کا صحرہ تمہارے سر ہمارے ساتھ چارٹر اف اکانومی کرو تم جیتے تم پاکستان کو آگے بڑھاؤ ہم تمہیں سپورٹ کریں گے کسی اکنامک ایجنڈا پہ تمہیں اپوز نہیں کریں گے تم ہمارے ساتھ چارٹر اف اکانومی کر لو اس وقت جب یہ الیکشن چوری ووری کر کے آگئے تھے انہوں نے کیا جواب دیا ہم بھی تو پریشان تھے ہم بھی تو اپوزیشن میں تھے رانہ سناؤلہ کا اوپر بیس کلو ہیرونڈ ڈال کے موت کی سزا سنانے کی کاوشیں جاری تھیں آپ ایک نام لے لیں خواجہ سعد رفیق لے لیں خواجہ سلمان رفیق لے لیں خواجہ آصف لے لیں ایسین اقبال لے لیں میاں نواز شریف لے لیں مریم نواز لے لیں حمزہ لے لیں میاں شباز شریف صاحب آپ جس کا پاک ہماری لیڈرشپ کا نا سب جیل میں سب جیل میں الیکشن چوری سب جیل میں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ میں لاؤ یار ملک کو آگے بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے اوپر سر پہ کامیابی کا سہرہ لیکن ہم تمہیں اپوز نہیں کریں گے پاکستان کو کامیاب کرو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے بلاول بھٹو صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کی بھی پھپی کو رات کی تاریکی میں گھسیٹ کے لے گئے تھے جیل دو بجے انہوں نے کیا کہا کہ قدم بڑھاؤ تو ہم پہ اگر کوئی حملہ کرے گا اس کا دانت اس کے کھٹے کریں گے قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں ارے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کو یہ دو مختلف دنیا ہی نظر آ رہی ہیں دو مختلف خاکے نظر آ رہے ہیں دو مختلف پاکستان نظر آ رہے ہیں تب میں یہ سوال کی شکل میں جواب آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں کہ آپ کو کون سا پاکستان چاہیے ترقی کا یا تنظلی کا امن کا یا فساد کا بربادی کا یا آبادی کا بس یہی ہے وہ سوال یہی ہے وہ سیاسی سوال جو ہم سامنے لانا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ مدیسر آنا صاحب مدیسر آ رہے ہیں دنیا نے جو سب چھوڑی ہے ایک دو باتیں نہیں ہیں